ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور عبادت کا مغز اور عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بنایا ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے اس لئے حدیث پر فرمایا ادوہ مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو گویا کہ پوری کی پوری عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ اس کو دعا کو قرار دیا اور دعا اس انسان کے اپنے نفع کے لئے بھی ہوتی ہے اور دوسرے کے نفع کے لئے بھی ہوتی ہے اگر کسی دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ دوسرے کے نفع کے لئے ہے یہ دعا اس کو نفع پہنچاتی ہے اور اگر یہ اپنے لئے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنے ذات کو نفع پہنچاتی ہے گویا کہ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی نفع پہنچا سکتی ہے اور دوسرے کو بھی نفع پہنچا سکتی ہے لیکن عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خود عابیدی کو نفع پہنچاتی ہے مابود کو نفع نہیں پہنچاتی لیکن دعا جو عبادت کا مغزہ اور نچوڑہ ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لئے اگر آپ نے کیے تو وہ دوسرے کو نفع پہنچائے گی اپنے لئے آپ نے کیے تو آپ کو نفع پہنچائے گی گوہے کہ عبادت دعا کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں وہ اپنے کو بنافع پہنچا سکتی ہے اور دوسرے کو بنافع پہنچا سکتی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی غائب مسلمان کے لئے دعا کی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے ایک تو انسان اپنے لئے دعا کرتا ہے ایک کسی دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ اس کو پہلے دے دے جو کسی دوسرے کے لئے مانگ رہا ہے اللہ اس کو تُو پہلے عطا کر دے تو گوہ ہے کہ خود اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی قبول ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کیا کرو اس لئے کہ غائب کے لئے جب دعا کی جاتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب غائب کے لئے بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر یہ کسی دوسرے کی ضرورت اور تکلیف کو سامنے رکھ رہا ہے یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے حالکہ اس کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں یہ خود بھی ایک ناتوہ انسان ہے خود بھی ایک ناکس مخلوق ہے اس کو بھی تو کچھ چاہیے لیکن یہ اپنے آپ کو بھول کر دوسرے کے لئے مانگ رہے ہے اللہ اس کو دولتیں عطا کر دے اس کو رہتیں عطا کر دے اس کو صحت عطا کر دے اس کی بیماری دور کر دے تو اللہ تعالیٰ عیسار کے جذبے کو بڑا پسند کرتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں کہ دیکھو حالکہ خود بھی اس کی ضرورت ہے صحت خود بھی اس کی ضرورت ہے بیماری سے نجات لیکن یہ کسی دوسرے کے لئے مانگ رہا ہے اے اللہ تو اس کے لئے تو قبول تو کر لیکن خود اس کے لئے پہلے قبول کر تو دیکھو دوسرے کے لئے دعا مانگی تو دوسرے کو نفع پہنچتے ہیں اور یقیناً قبول ہوتی ہے موسیقی